سیکنڈ ویو انڈیا ایٹ وار یہ ایک بہت بڑی آرٹیکل ہے چنکیا فورم ڈاٹ کام پہ اور جب میں نے اس فورم کا ذکر کیا تو آپ جانی گئے ہوں گے کہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں آج کے ویگ کے سپیشل شو میں میجر گورو آریہ جی ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بھارت واقعی ایک جنگ کے ساتھ اس وقت اطلاع ہوا ہے اور جیتے گا بھارت جیت بھی رہا ہے تو یہ آرٹیکل جو آپ نے پبلش کیا چنکیا فورم میں جس کے آپ سی او بھی ہیں تو اس سے تو بات بالکل سامنے آگئی نیریٹیو سامنے آگیا کہ یہ جنگ ہے کیا تھوڑا سا ہمارے ویورز کو پہلے بتائیے پھر ہم باچک کو آگے لے کر چلتے ہیں تاہیر صاحب یہ جو آرٹیکل لکھا تھا ہے پروفیسر نالاپت ہیں ریناؤنڈ انڈین تھنکر ہیں اور ویری ریسپیکٹیڈ ووائس انڈیا پروفیسر نالاپت انہوں نے کچھ فیکٹس ان فگرز سامنے لائے انڈین پبلک کے گلوبل پبلک کے اور انہوں نے کچھ باتیں کری اور انہوں نے اپنی باتوں میں دو تین باتیں مکھے طور پر بولی ایک وائرس کا ہوتا ہے گین آف فنکشن گین آف فنکشن یعنی کہ ایک وائرس جو بھی ہے اس کی کچھ کریکٹیویسٹکس ہوتی ہیں اس کو آپ لیبورٹری میں اور زیادہ اس کو وشیس اور زیادہ خطرناک بنا دیں جتنا وہ ہے نہیں اس سے دس بیس پچاس سو گناہ زیادہ اس کو اور ڈینجرز بنا دیں اس کو کہتے ہیں گین آف فنکشن گین آف فنکشن کی فنڈنگ جو تھی وہاں لیبورٹریز کی اس کے لیے روکا تھا اوباما نے اوباما پریزیڈنٹ اوباما نے اس کی فنڈنگ روک دی تھی لیکن پھر دوہزار سترہ دوہزار اٹھارہ میں دوبارہ اس کی فنڈنگ ٹرمپ کے ٹائم پہ اس کو آن کر دیا تھا فنڈنگ کو بولا کہ ہاں فنڈنگ کر سکتے ہیں تو فنڈنگ کرتے ہوئے کیا ہوا سب کہ یہ انہوں نے یہ گین آف فنکشن کی فنڈنگ کری امریکہ نے ہی فنڈنگ کری اور اس میں سب سے زبردست بات جو ہوئی تھی وہ یہ ہوئی تھی صاحب کی اس وائرس کو اتنا خطرناک بنا دیا گیا کہ اس میں جیوگریفیکل لیمٹس بھی تیہ ہو گئیں اور طائر صاحب اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ایک دو چیزیں یہاں پہ سمجھانا چاہوں گا جی جی ضرور ضرور طائر صاحب جیسے ہم لوگ آرمی میں کہتے ہیں ایکسپلوزف تو ایکسپلوزف کی خصوصیت کیا ہوتی ہے کوئی بھی جو محروض ہوتا ہے دھماکہ ہوتا ہے تو اس کی خصوصیت کیا ہوتی ہے وہ یہ نہیں ہوتی پہلی خصوصیت اس کی کی وہ بہت پارفل ہو یا بہت زبردست ہو یہ نہیں سب سے پہلا کہتے ہیں it should be stable کس کے لیے stable جو استعمال کر رہا ہے اس کے لیے stable ایک زمانے میں طائر صاحب نائٹرگلیسرین یوز کرا کرتے تھے تو نائٹرگلیسرین انسٹیبل ہوا کرتی تھی کافی جو اس کو استعمال کرتا تھا اسی کے ہاتھ میں پھڑ جاتی تھی انسٹی پر رہا ہے کہ کچھ دیہیوں پہلے کچھ دشکوں پہلے پلسٹک ایک سپلزیوزوس کے بعد پلسٹک ایک سپلوزیوز کا چلن 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 پلسٹک ایک سپلوزیوز ایسے ہوتی ہیں میں آپ کو بڑی ایک لوگوں کو بڑی عجیب حیرت انگیس بات لگے گی آپ پلسٹک ایک سپلوز لے کے اس کو آگ لگا دیجے مارچس سے وہ آرام سے جلیں گے وہ پھٹتے نہیں ہیں پر وہ پلاسٹک ایکسپلوزیف تب ہی پھٹے گا یا آردی ایکس تب ہی پھٹے گا جب اس کے اندر ایک ڈیٹونیٹر لگائے جائے گا یہ اتنا سٹیبل ہے کہ آپ نے آگ میں ڈال دیا تب نہیں پھٹے گائے گا اور میں مزاق لی کر رہا پلاسٹک ایکسپلوزیف آگ لگا کے اس کے اوپر چاہے بانا سکتے ہیں آرام سے یہ آپ سلوٹلی سیف بگل میں بیٹھئے چاہے بانائے لیکن جب ڈیٹونیٹر لگے گا تب ہٹے گا تو پہلی خصوصیت کسی بھی ایکسپلوزیف کی ہو گئی اس کی سٹیبلیٹی دوسری چیز ٹارگیٹڈ یعنی کہ جب آپ اس کو چلائیں گے تو اس کا ایک خاص ٹارگیٹ ہونا چاہیے اور تیسری ہو گئی یہ چھوٹ بھی کنٹرول لیول جو چلا رہا ہے اس کے کنٹرول میں رہے اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ پاکستانی پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں اور ہم تو چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ ہمارے کیسے بھی رشتے رہیں کم سے کم اتنا خطرناک وائرس وہاں پہ نہ جائے کیونکہ وہاں پہ بھی انسان بستے ہیں کہیں پہ نہ جائے دنیا میں ہم لوگ سفر کر رہے ہیں انڈیا جیسی سفرنگ اور کسی ملک میں نہ ہو اور میں یہاں تک بھی کہوں گا کہ چین میں بھی نہ ہو جبکہ چین نے شروع کر رہی ہے لیکن having said that sir I want to say something that آپ کو پتا ہے ہمارے طرف والا آٹاری ہے آپ کے طرف والا واگا ہے sir پنجاب میں نا جس کو واگا بارڈر عام طور سے کہتے ہیں انڈیا کے ساتھ یہ آٹاری تک پرابلم ہے سلنگ کی واگا میں پرابلم نہیں ہے سجل پاکستان میں ہے کرونا وائرس پاکستان میں بھی لوگ اسپطال پہنچ رہے ہیں کچھ لوگوں کی موتیں ہوئی ہیں اور یہ سب پرابلمز ہیں پاکستان میں میں منع نہیں کر رہا لیکن وہ جو سٹرین انڈیا کا ہے وہ پاکستان میں نہیں ہے ورنہ پاکستان کا جو بھی ہیلت انفرسٹرکچر ہے ابھی تک ایک مہنا پہلے کلاب سوکے ختم ہو چکا ہوتا پاکستان میں وہ نہیں ہے سر یو پی میں جگہ گورکپور جہاں پہ یوگی آدھتنا جہاں کے یو نوی ہیلز فرم دیر ممبر افارلیمنٹ بھی رہ چکے ہیں وہاں پہ کافی بار یوگی آدھتنا گورکپور کے بغل میں نیپال ہے انڈیا میں یہ گورکپور میں ہے سر یہ پرابلم موتیں ہو رہی ہیں گورکپور میں لیکن نیپال میں نہیں ہے تو میرا ہی کہنے کا مطلب ہے کہ یہ جو پوری چیزیں ہیں اس وقت یہ ٹارگٹیڈ بھی ہے سر یہ سٹیبل بھی ہے اور لوگ جو کہہ رہے ہیں نا سرکار کو کہ آپ نے اس کا آپ نے اس کا وہ نہیں کر رہا آپ نے تیاری نہیں اس کی تیاری ہو ہی نہیں سکتی یہ ہو نہیں سکتی کیونکہ میں خود بتا رہا ہوں آپ کو کہ میرے فادر ہاؤسپٹل میں تھے چھے یا سات اپریل کو پتا جی اسپطال میں تھے اور ان کی کافی طبیت خراب ہو گئی تھی سر اور تب تک یہ وائرس ہٹ نہیں کر رہا تھا تاہر صاحب تب تک یہ وائرس بالکل ٹھیک تھا مطلب یہ جیسے نارمل کرونا چل رہا تھا چل رہا تھا اچانک نو دس گیارہ تاریخ کی رات بارہ تاریخ کی رات کو وہ درمیانی رات اور اس سمائے فادر ہاؤسپٹل میں ہی تھے مجھے میں میں اٹینڈنٹ ہاؤن کا تو ایک فیمبلی میمبر رہ سکتا تو آہوز اس اٹینڈنٹ اور تاہر صاحب میں نے دیکھا کہ اس سے شروع ہوا اور اس سمائے کسی کو نہیں پتا تھا کہ اوکسجن کی اتنی کلک پڑ جائے گی اب ہمیں نہیں پتا کہ جو اس کی تھرڈ ویوائی گی یا فورت ویوائی گی فیفت ویوائی گی ہو سکتا ہے اس میں کسی اور چیز کی ریکارمنٹ ہوتا آج کیسے کوئی وہ یہ کوئی انتریامی ہے جو پتا لگا لے کل کیا ہوگا nobody knows کہ کل کیسے we can only respond but definitely this has all the hallmarks of a bio weapon اور آخری میں کہنا چاہوں گا تاہر صاحب کی world health organization کے جو جو چیف ہیں انہوں نے بھی یہی بات بولی تھی کہ we were not given due access to chinese labs china نے بہت اس کے بارے میں اوہ انہوں نے he's on record میں سب record کی بات کر رہا ہوں اور کل پرسا وہ chinese scientist کا نام بھول گیا محترمہ کا ان کا بھی وہ آیا ہے کہ she's now ran away to the united states وہ سیٹل ہو گئی chinese scientist she worked on this only اور انہوں نے بولا تھا کہ یہ ہے یہ چائنی جو ہے یہ وائرس تیار کر رہے ہیں بائیو ویپن تیار کر رہے ہیں for water آپ نے جس چائنیز وائرولوجس کا ذکر کیا ان کا نام ڈاکٹر یین ہے اور میں نے سب سے پہلے ان کا انٹریویو بہت مہینے پہلے یہاں امریکہ کے ٹی وی چینل پہ فاکس پہ سنا پری سائزلی پھر مجھے امریکن دوسرے ٹیلیویجن پہ بھی ان کو سننے کا اتفاق ہوا اور پھر مجھے ان کو یورپین ٹیلیویجن نیٹور پہ بھی دیکھنے اور سننے کا اتفاق ہوا پھر مجھے کل شاید بھارت کے چینل ریپبلک میں بھی وہ اپنی بات کر رہی تھی لیکن صرف وہ ایک اکیلی ہی سائنٹس نہیں ہے کہ جو بقاعدہ اس کو ڈائریکٹ کر رہی ہے کہ یہ جو ٹیلیٹری ہے اس میں آپ نے کس طرح ایکسپلوڈ کرنا ہے تو یہ آپ سمیتے ہیں میرے صاحب کہ کیا واقعی ہی بھارت میں اس پر مزید ریسرچ ہوگی ریسرچ میرے حساب سے شروع ہو گئی طایر صاحب اس کے اوپر بھارت میں ریسرچ کی کیا چل رہا ہے ابھی بھارت ہم لوگ ایسی نہیں آتے کھولے آپ کو بھارت کی جو بھی سرکاریں یہاں پہ رہی ہیں مزید چاہے وہ کانگریس کے رہی ہوں بیجے پی کے رہی ہوں یہاں پہ ایسا کلچر نہیں انڈیا میں کہ کوئی مو بھٹ سامنے بول دے کوئی بھی چیز تو ایسا نہیں وہ ہے بھارت میں لیکن جس دن پروف ہوگی بھارت اس کو لے سامنے آئے گا لوگوں نے بولنا شروع کر دیا ہے اور جہاں تک میری لیمیتڈ نولیج ہے ہماری امبسیز ہر جگہ وہ ان سانتیس کے ساتھ اور ان رسیچرز کے ساتھ راپتے میں ہیں they are انتوچ they are collecting evidence and i'm sure the world will together confront China with that evidence کیونکہ چینیز social میڈی چینیز communist party کی 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 مزاگ رہے ہیں آپ دیکھیں لک این انہی فیونرل پائرز برننگ ان انڈیا ٹھیک ہے جی شمشان گھاٹ میں یہاں پہ ارثیاں جل رہی ہیں یہاں پہ اور یہاں پہ لاس رائٹ چل رہی ہیں اور چینیز اپنے لانگ مارچ راکٹ دکھا رہے ہیں ایک طرف دکھا رہے ہیں کہ انڈیا میں فیونرلز ہو رہی ہیں اور وہاں پہ ہمارا لانگ مارے گئے سر ان کو یہ شرم نہیں ہے کہ کروڑا لوگوں جس کو لائیولیوڈ ہے جیوی کا وہ ختم ہو گئی ٹھیک ہے ان کے بچے بھوکمانی سے مر رہے ہیں اگر کروڑا سے انفلیکٹیڈ نہیں ہے وہ ایفلیکٹیڈ نہیں ہے آئی بے کے پڑ پھر بھی وہ لوگ بھوکے مر رہے ہیں لوگوں کی روزگار چلے گئے لیکن چائنہ جشن منا رہا ہے جو چائنہ جیسی جو جیسا ملک ہوگا تو وہاں کے رہنما بھی ویسے ہی ہوں گے اب you can't have different people in china so they i mean the communist party celebrate کر رہے ہیں تو ہمارے اندر ریسرچ یہاں پہ انڈیا چل رہے ہیں لوگ ریسرچ ابھی ہمارا فوکس ہے کہ لوگوں کو کیسے ہم نے اپنے لوگوں کو رہات پہنچانی ہے oxygen کس طریقے سے پہنچانی ہے vaccination drive کس طریقے سے اور تیزی لانی ہے اس میں یہ سب ہم لوگ کر رہے ہیں لیکن یہ بھی ایک دن ختم ہوگا ایسا تو نہیں کہ دس سال چلے گا یہ بھی ختم ہو جائے گا اور جس دن ختم ہوگا سر آئیم ہنٹر پسند کونفیڈنٹ اندہ گورنمنٹ اندہ ورل باڈیز انکوار کی اس کا ایک ایک جان کا حساب چین سے لیا جائے گا کیونکہ چین حتیارہ ہے چین is guilty of جینوسائیڈ کووڈ is a بائیو ویپن and چین is guilty of genocide دیکھیں بہت ہی یہ شبت ہے کہ چین جینوسائیڈ کر رہا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے آرٹیفیشن انٹیلیجنس کا ایک رول ہوتا ہے کہ وہ territorial ہے تو آپ نے کہا کہ ہمیں ایسا ہی لگ رہا ہے تو یہ ایک نئی terminology چلی کہ یہ بھارت کا ویرینٹ ہے اس سے پہلے ہم نے سنا ساؤٹ افریقہ کا ویرینٹ ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم نے سنا تھا کہ یہ برٹین کا ویرینٹ ہے یا فرانس کا ویرینٹ ہے تو اس کا مطلب آپ کا جو argument ہے اس کو ایک طرح سے validation مل رہی ہے کہ واقعی کوئی اس کی artificial intelligence ہے اس وائرس کی technology آرہی ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ واقعی ویریڈیٹ کر رہا ہے آپ کے argument کو اور جو آپ کی ویب سائٹ پر آرٹیکل ہے پروفیسر صاحب کا اس کے argument کو بالکل تاہر ساتھ آپ دیکھئے نا یہ جو ہم کہہ رہے ہیں south african ویرینٹ ہے پھر ہم کہہ رہے ہیں indian ویرینٹ ہے یا بریزیلین ویرینٹ ہے یوکی کا ویرینٹ ہے اس ویرینٹ ہے ٹھیک ہے یہ جو ویریس ہے یہ نیوٹیٹ کر رہا ہے اور الگ الگ اس کے ایٹریشن نکلے جا رہے ہیں ٹھیک ہے دنیا بھر کا ویرینٹ ہے اس میں جرمنی کا بھی ویرینٹ ہے اس میں یو ایس کا بھی ہے انڈیا کا بھی ہے لیکن چینہ کا نہیں ہے آپ نے دیکھا جہاں سے اس نے جنم لیا وائرس جن لوگوں نے لیب میں اس کو پیدا کرا ان سے آپ چینیز وائرس بول دیجے تو وہ کہتے ہیں آپ ریشیلی ابیوز کر رہے ہیں آپ ریشیلی ابیوز کر رہے ہیں لیکن وہی چینیز انڈیا ویرینٹ میں میں بتا رہا اس ملک چینیز نے اپنا دین امان بیچ کھایا ہے they have no honor they have no integrity and they have no sense of fair play and we don't expect it from the chinese they have been like that but when i say chinese i don't mean the chinese people i specifically mean because لوگ تو ہر جگ ایک جیسے بچارے وہ خود پریشان اپنی سرکار سے لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھئے na indian variant ہم نے تو نہیں بول ہم نے ایک mild سا جواب دیا اس کہ indian variant کیا ہوتا don't use this thing that's ٹھیک انہوں نے geografic tagging کر دی sir chinese سب کے ساتھ اور خود آپ انکو چینیز ویرس نہیں کہ سکتے ٹرمپ نے بولا سو آگ ببولا ہوگئے یہ لوگ کہ آپ نے چینیز ویرس کہ دیا اور اب وکٹم کارڈ کھلنا چینیز کو بہت اچھی طریقے سے آتا ہے وکٹم کارڈ کھلنا کسی طریقے وکٹم کارڈ مطلب you کارڈ کارڈ باشی میں سوریانا کی جوانا کی ظلم پورا کیا بدنے چیوانا کیا اور اچھابنے چیزیوں واستج پتالے آپ کے این ساتھ سوری انبید امتنے درستان چیزی جنود ما کی طرف توجه شمال میرے ساتھا مجد کی طرف قریب تقلل شخص واقع بہتار تبستان اندار منظم stاب هر چیزی زیارہ طلاح چیزuca علاق غمت فقط وہای بخارٹ کیا ، ج��漏 ڈال واحد Psychological warfare is not necessarily lying to you Psychological warfare is altering how you interpret information And so when you see a virus coming out of China And people say this virus came out of China If you call it the Chinese virus They want to use it and twist it around And say it is racist if you talk about the origin of this virus What is media warfare? Media warfare is the manipulation or control Of outlets of information Not just news outlets اگر جو کی طریقے سے چینیز منپولیٹ کرتے ہیں؟ کیا ہے کہ چینیز کی وارفار کی стратیجی کیا ہے؟ وہ میڈیا وارفئر کی بات کرتے ہیں وہ لیگل وارفئر کی بات کرتے ہیں اور جب چائنا کا کوئی کہتے ہیں کوئی سپائے پکڑا جاتا ہے امریکہ میں تو ایک کمیٹی آف دہ ہنڈرڈ ہے امریکہ میں جس میں سو چائنیز لوگ ہیں ایسی کچھ مختلف قسم کے چائنیز لوگ ہیں جو بڑے امیر ازدار چائنیز لوگ ہیں وہ سب سے پہلے شور کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ تو رنگ بھید ہے یہ تو نسل بھید ہے یہ تو ریشل ڈسکرمنیشن ہے چائنیز کے ساتھ وہ چائنیز جاسوس پکڑا گیا ہے سر امریکہ میں جاسوس ہی کرتا ہے وہ پکڑا گیا ہے اس کو بچانے کے چکر میں تو یہ چائنیز کا کام ہے وکٹم پلے کرنا انہوں نے اپنے پیادے فٹ کر رکھیں ان کا کام ہی ہے وکٹم ہوت اپنا گانا گانا اپنی چھاتیاں پیٹنا اور بولنا کے ساتھ ہمارے ساتھ تو برا ہوا ہے جبکہ یہ لوگ اصلی ویلنز ہیں چائنیز کومنز پارٹی یہ دنیا کے ساتھ برا کر رہے ہیں اور جو آپ نے بولا نا بلا تلک ایک ورڈ ہے جنو سائٹ کر کے ٹائر صاحب میں آپ سے پوچھتا ہوں سارے ہماری آڈین سے یہ پوچھتا ہوں رائٹ انڈیا میں قریب دھائی سے تین لاکھ لوگ ختم ہو گئے ٹھیک ہے جی امریکہ میں ساڑھے پانچ لاکھ برازیل میں قریب دھائی تین لاکھ برازیل میں آپ کے یوکے میں یو ایس میں اتنے جگہیں مطلب ملینز آف پیپل ہیڈ ملینز آف پیپل بائی آ وائرس کریٹڈ این لیبورٹری بائی چائنیز سائنٹسٹس انڈر دی گائیڈنس آف دی پی ایل اے اب میں اس کو جنیس آرڈ نہ بولو تو میں اس کو کیا بولو تو صورتحال یہ ہے یہاں پہ جو ہمیں سینس مل رہی ہے یا جو ہمیں ایک طرح سے پرسیپشن مل رہی ہے ویسٹرن ورلڈ میں وہ بھی کہیں کہیں محسوس کرتے ہیں اور شاید ان کے پاس انفرمیشن بھی ہے کہ یہ پرابیبیلی بائیو ویپن ہی ہو سکتا ہے مگر یہ دنیا بہت بڑے کلیش سے بچنے کی خاطر اس کو اپن لی یوز نہیں کر رہے یا وہ جو ریشیل رائٹس ہوتے ہیں ان سے بچنے کی خاطر اس کو یوز نہیں کر رہے وہ صرف اور صرف اندر ہی اندر بیکڈور بات چیت چل رہی ہے دنیا کی پاورز کی کہ بھئی ایسا لگتا ہے کہ ہے اور شاید یہ بھی ماننا ہے کچھ لوگوں کا یعنی انٹیلیجنس ورلڈ کا کہ یہ صرف ہے نہیں بلکہ پکا ہے یہ کیا فیلنگ آپ کو بھی ملتی ہے بھارت میں کیا ڈسکورس ہوتا ہے جو وہاں پہ امبیسیز ہیں اور جو وہاں کے سرکلز ہیں وہاں پہ انٹیلیجنس کمیونٹی میں یہ بات چیت ہوتی ہے کیا بلکل ہوتی ہے سب بلکل ہوتی ہے لیکن ہمارے انڈیا میں ایک اور پروگلم ہے آپ کبھی بھی انڈین ٹیلیویجن دیکھیں گے وہاں پہ ایک تو کیا ہے کہ تھوڑا سا مجھے لگتا ہے کہ جب ایسی باتیں ہیں تو پولٹیکل پوائنٹ سکورنگ نہیں ہونے چاہیے ہمارے یہاں ایک اپوزیشن ہے جیسے کہ ہر ایک ڈیموکریسی میں ہونا چاہیے اور میں کسی اپوزیشن کو خراب نہیں کہتا سب اپنا کام کر رہے ہیں ڈیموکریسی میں سب رولنگ پارٹی بھی کر رہی ہے اپوزیشن بھی کام کر رہی ہے لیکن جو یہاں پہ وامپنتیوں کا رول ہے جو لیفٹسٹ پارٹی ہیں ٹھیک ہے سب جن کو ہم لوگ لیفٹس کہتے ہیں کومنیس کہتے ہیں آپ ان کو دیکھے گا یہ لوگ آتے ہیں ٹیلیویجن پہ اور جس طریقے سے سر یہ چائنا کو ڈیفینڈ کرتے ہیں یہ صاف یہ نہیں کہتے کہ انہوں نے یہ نہیں بولا کہ آپ سمجھ رہے ہیں جو اپوزیشن پارٹی والے ہیں جو کانگریس والے ہیں یا کوئی اور پارٹی والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب اور ٹھیک ہے میں ان کی بات کو پورا رکھنے کا حق ہے تو میری اپوزیشن پارٹی سے کوئی شکایت نہیں ہے اس میں وہ کہتے ہیں صاحب کی بی جے پی کی سرکار اس کو مینج نہیں کر پائی اب کر پائی نہیں کر پائی ٹھیک ہے یہ تو حق ہے ان کا لیکن صرف پولٹیکل پارٹیز میں صرف طائر صاحب کومیونسٹ ہے جو یہ نہیں کہتا کہ موڈی سرکار نے اچھا کرا برا کرا وہ تنقید نہیں کرتا وہ کہتا تم چائنا کیوں پر انگلی کیسے اٹھا سکتا ہو چائنا ایسا کری نہیں سکتا وہ چائنا کی گواہی دینا شروع کر دیتے انڈین ٹیلیویجن پہ تو اب میں واپس آپ کے سوال پہ آتا ہوں کہ طائر صاحب جو آپ کہتے ہیں ایمبسیز میں انٹیلیجنس کمیونٹی میں بلکل بات ہو رہی ہے لیکن کہیں نہ کہیں طائر صاحب جو آپ نے شروع میں بیانیاں دیا تھا نا your statement in the very beginning کہ وہ ethnic اور race کی بات کر کے اور لوگ چاہتے یہ clash لیکن اگر کسی کو یہ غلط فہمی ہے یہ انڈیا کو ہی غلط فہمی ہے امریکہ کو غلط فہمی ہے کینیڈا کو غلط فہمی ہے یورپ انکلوڈنگ میں you know it's not part of the union but میں کہہ رہا ہوں انگلینڈ کو یوں کے کوئی غلط فہمی ہے کسی آسٹریلیا کو غلط فہمی ہے کی چائنہ رک جائے گا اور دنیا کے اوپر یہ چائنہ کا آخری اٹیک ہے اگر یہ غلط فہمی ہے تو اپنی جندی سے غلط فہمی دور کر لیں چائنہ نہیں رکنے والا ccp is like a mad dog the communist party of china it needs to be put down وہاں پہ جب تک ریجیم چینج نہیں ہوگا جب تک دانشمند لوگ وہاں پہ نہیں آئیں گے یہ لوگ دنیا کے لیے یہ دنیا کے لیے بہت بڑی مصیبت بنتا جا رہا ہے چائنہ صرف ٹریڈ کے ماملے میں نہیں ٹریڈ الگ چیز آپ کریں اپنی ٹریڈ اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے اب دیکھیں بنگلہ دیش بنگلہ دیش نے یہ نہیں بولا فارمیلی کہیں پہ بنگلہ دیش کا فارمیل سٹیٹمنٹ نہیں آیا کہ ہمیں قوڈ جوئن کرنا ہے نہ ان کے پرائی منسٹر نے بولا نہ پریزیلنٹ نے بولا پرناہ آرمی چیف نے بولا کسی نے نہیں بولا ملک میں ڈسکشن ہوتے ہیں دس قسم کے ڈسکشن ہوتے ہیں کہ بھائی شوڑ بھی جوان دا کورڈ شوڑ بھی نوٹ جوان دا کورڈ ایک ایک عام سی بات ہے چائنہ کے وہاں پہ جو سفیر تھا اس نے دھمکی ڈیل آنی بھائی بنگلہ دیش کو کہ ہمارے ریلیشن خطاب ہو جائیں گے اب دیکھ لی جائے گا خبردار یہ جو گلی کے سڑکشاب گنڈے ہوتے ہیں چائنہ اس طریقے سے بیہیف کر رہا ہے اور اس کو کنفرنٹ کرنا ضروری ہے یہ کب تک لوگ بولیں گے کہ لڑائی ہو جائے گی تو چپچا بیٹھ جو جو بولی ہوتا ہے نا جب تک آپ گنڈے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس کی کلائی نہیں موڑے گی اور رکے گا نہیں یہ کرتا رہے گا یہ چائنہ آج کورونا وائرس ہے یہ آدھے درجن وائرس چائنہ سے نکلے ہیں سر آپ دیکھ لیجئے پچھلے پچاس سالوں میں کتنے وائرس چائنہ سے نکلے ہیں کتنے وائرس چائنہ سے نکلے ہیں اور چائنہ کو بلکل یہ کرونا وائرس نے تو بلکل چائنہ کو چھوڑ دیا وہاں میں جو کچھ ہوا شہنگائی میں کچھ نہیں ہوا مکاؤ کی گیمبلنگ بنز کھلی ہیں وہاں والے اپنی پکچر پوست کر رہے ہیں سر وہ بیچ پہ یا پتا نہیں theme park کے کیا ہے مجھے نہیں پتا وہاں پہ جا کے night clubs کھلے ہوئے سر they are having a party دنیا کو مارنے کے بعد لاکھوں لوگوں کو مارنے کے بعد کروڑوں لوگوں کو بے گھر کرنے کے بعد economy اس کو تباہ معیشت تباہ کرنے کے بعد the Chinese are having a party سر وہ مزا کیوں اڑا رہے ہیں یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ ہمارے یہاں جو funeral fires جو burn ہو رہی ہیں اس کی مزاک اڑا رہے ہیں سر وہ امریکہ کی مزاک اڑا رہے ہیں اور ہم لوگ ابھی تک یہی سوچ رہے ہیں چینیز کو بھرا تو نہیں لگ جائے گا لڑائی تو نہیں ہو جائے گی لڑائی ہو جاتی تو ہو جائے کبھی نہ کبھی تو آپ کو چینہ کو کنفرنٹ کرنا پڑے گا and i think the time is now آپ نے کہا کہ economy برباد ہوگی دنیا کی under other hand ہم چائنہ کی دیکھتے ہیں تو record GDP کا growth high up fifteen point eight percent اسی کرونا کے زمانے میں پھر آپ اور میں جانتے ہیں کہ left کا جو میڈیا ہے وہ پورے کا پورا ایک طرح سے بھارت کو بھی criticize کرتا ہے امریکہ کو بھی criticize کرتا ہے کہ بھئی کرونا کو control نہیں کر سکے آپ کی سرکاریں فیل ہو گئی اور on the other hand وہ یہ مثال دیتے ہیں کہ look at چائنہ انہوں نے کیسا اندہ طریقے سے control کیا جہاں سے پھوٹا انہوں نے روک دیا تو چائنہ کو ہی follow کیجئے اس argument کو کیسے لیتے ہیں آپ دیکھئے بات یہ ہے نا کہ یہ بائیو ویپن ہم آپ کو یہی بول رہا ہوں بائیو ویپن ہے یہ stable ہے یہ targeted ہے یہ controlled ہے یہ ایک قسم کا explosive explosive is not the right terminology but لوگوں کو سمجھانے کے لیے یہ controlled ہے آپ دیکھئے نا میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ تائر صاحب چائنہ نے control کیسے کر لیا یہ تو میں کہہ رہا ہوں چائنہ نے کیسے control کر لیا چائنہ ہمیں بتائے نا میں کہہ رہا ہوں چلیا ہے امریکہ بھی نالائق ہے بھارت کو بھی کام نہیں آتا جرمنی کو بھی نہیں آتا فرانس کو بھی نہیں آتا ایٹلی کو بھی نہیں آتا کینیڈا کو بھی نہیں آتا آسٹریلیا پوری دنیا کو نہیں آتا صرف ایک ہونہار لائق منہ ہے دنیا کا اس کا نام ہے چائنہ چلیے ہمیں چائنہ ہی بتا دے کہ اس نے کیسے روکا ہے بتا تدھے ایک بات چائنہ کہ ہم نے ایسے روکا ہے ہمارے پاس ایسے وسائل ہیں ایسی تکنالوجی جو امریکہ کے پاس نہیں ہے جو کینیڈا کے پاس نہیں ہے جو یورپ کے پاس نہیں ہے کینیڈا کے پاس نہیں ہے صرف چائنہ کے پاس ہے ہم نے ایسے روک دیا بتایا ہے تو یہ نہیں بتائیں گے چائنیز یہ شیئر کیوں نہیں کرتے سر انہوں نے وائرس دیا ہے اگر چائنہ نے وائرس دیا ہے تو کیسے کنٹرول کرائے چائنہ ایک پیپر جاری کرے نا انٹرنیٹ پر دالے پیپر اور بولے انڈیا سے کہ تم ہندوستانیوں کو آتا نہیں ہے کنٹرول کرنا ہم چینیوں سسی کو سٹیپ وان سٹیپ 2 سٹیپ 3 سٹیپ 4 سٹیپ 5 یہ کرو وائرس کنٹرول ہو جائے گا ہم بالکل کریں گے سر پر اصلی بات یہ ہے سر کہ یہ ٹارگیٹڈ ہے یہ چائنہ کے لئے بنا ہی نہیں تھا چائنہ میں جو کچھ ہوا انہوں نے بند بودھ کرا کانی ختم کری آج کی تاریخ میں چائنہ میں کیوں نہیں پہل رہا سر فلائٹس تو چل رہی ہیں چائنہ میں آپ ایک بات بتائیے لوگ کہہ رہے ہیں چائنہ نے کنٹرول کر لیا جو لوگ چائنہ کی تاریخ کر رہے ہیں ان سے پوچھیں کیسے کنٹرول کر لیا ان کو خود نہیں بتا کیسے کنٹرول کر لیا دیکھیں صرف ایسے موں کھول کے کوئی ایسی باتیں کہہ دینا بکوازت ہے کہ یہ بڑا آسان ہوتا ہے آپ ان سے پوچھئے میں تو ان سے پوچھتا ہوں جو کومیونسٹ آتی ہیں ٹیلی ویجن پر فون پر میری بات ہوئی ہے ایک دو لوگوں سے جو کومیونسٹ سپورٹر ہیں چاہے کومیونسٹ آتی ہیں میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ بتا ہی سر آپ بڑا چائنہ کی تاریخیں کر رہے تھے وہ فلانے فلانے چینل پر بیٹھ کے چائنہ نے روکا کیسے یہ تو ہمیں بتا ہیے ارے نیزا ان کے پاس بڑا یہ ہے بڑا ہی تیکنولوجی ہے بڑا سٹریک ہے وہ سب چھوڑ دی سر انگلیش منت بولی ہے آپ یہ بتا ہیے کہ 1, 2, 3, 4, 5 کونسے سپس لیے ہمی وہ سپس لے لیں آپ بتا ہیے آپ کو لگتا ہے انڈیا لکڈا نہیں کروا سکتا ہے انڈیا نے کھایا تھا لکڈاں انڈیا کھا دیا لکڈاں آپ کہہ رہے انڈیا نے پیسے بھی دائلے لکڈاں کے وقت لوگوں کی ہل بھی کرنے کی کوشش کری جتنے ہمارے وسائلت ہم نے اس کی طرف سے کوشش کری چائنہ یہ تو بتا ہے کہ اس کا روکا کیسے اور آج کی تاریخ میں جب چائنہ کی آپ کہہ رہے ہیں کہ ساڑھے پندرہ پرسنٹ جی ڈی پی ناچ رہی ہے چائنہ کی and it is the only country that is you know actually managed to make money and its GDP grow in this انٹائر کرونا وائرس جو آپ خود کہہ رہے ہیں تائن ساہب آپ خود سوچئے یہ بینہ ٹریول کے ہو گیا یہ بینہ ٹریول کے ہو گیا یعنی کی چائنہ کی ایک آنمی جو کی ایکسپورٹ ڈیپینڈنٹ ہے اب سنجے میری بات میں پوائنٹ جوک نہ کر رہا ہوں ایکسپورٹ وہ تو چائنہ تو منفاکچرینگ ہاں بے رہا ورلڈ کا کانٹریکٹ مینفاکچرینگ کرتا چائنہ کا خود کا تو کوئی برینڈ نہیں ہے چائنہ تو دوسرے برینڈز کی کانٹریکٹ مینفاکچرینگ کرتا اوریجنال مینفاکچرینگ بھی بہت کم ہے وہاں پہ کانٹریکٹ مینفاکچرینگ نہیں جا رہا گنزاوالا فوشان نہیں جا رہا کوئی کہیں نہیں جا رہا لیکن اچانک جادو سے ان کی اکانومی سالہ پندرہ پرسنٹ گرو کر رہی ہے how is that possible sir how is that possible they are traveling all over the world Chinese are going everywhere ان کو کیوں نہیں ہو رہا اس کے اوپر انویسٹیگیشن ہونا چاہیے دیکھیں fair point ہے کہ اگر چائنہ نے کنٹرول کری لیا تو بھئی دنیا کو بھی بتا دیں help کریں جب ایک دنیا community ہے world health organization ایک کیملس پارٹی ہے وہ وکٹم اڑکا کارڈ کلنے میں بہت ایکسپرٹ ہیں یہ بات سچا ہے ریشیل وہ پھر crying شروع ہو جاتی ہے حالانکہ عام بچارہ جو چائنیز ہے دنیا میں کہیں بستا ہو وہ ان کا بھی وکٹم ہے یعنی سی سی پی کا بھی وکٹم ہے تو اس ساری سیچویشن میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو یہ پورے کا پورا کھیل ہے آپ نے اس کو جھوڑا ایک بڑی امپورٹن بات کے ساتھ کہ ان کی لابنگ ہے بڑے بڑے بزنس مین ہیں وہ شور ڈالنا شروع کر دیتے ہیں اور کسی سپائی کو پکڑ لیا جائے تو شور ہوتا ہے مگر ہم آن تا درہنڈ دیکھتے ہیں کہ امریکہ میں سب سے بڑا مسئلہ ریشیل سپائی کا رہتا ہے چائنیز سپائی کی بات ابھی کہیں ریسنٹلی ہونا شروع ہوئی ہے وہ بھی ایک کا دکہ یہ تو ہر وقت ریشنز کے ہی پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں اتنا بڑا ان کے ساتھ یعنی ظلم ہو گیا اتنا بڑا ٹریجڈی ہو گیا اتنا بڑا اٹیک ہو گیا لیکن پھر بھی اگر امریکنز کو بات سمی نہیں آ رہی تو پھر کیسے دنیا کو سمجھائے گی سر لوگوں نے ابھی اپنے کریئرز بنائے تھے کولڈ وار پہ ٹھیک ہے نیٹو ورسز فارمر سوویٹ فورسز ناو رشیا کومینزم ابھی بھی دماغ میں ان کے کیڑا ہے جبکہ رشیانز خود اپنے آپ کو آج کل کومینز نہیں مانتے چائنیز اپنے آپ کو کومینز نہیں مانتے ان کو سمجھنا پڑے گا اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ امریکہ کافی حد تک سمجھ بھی گیا ہے کافی حد تک امریکہ میں ایک ریلائزیشن ہے کہ سوویٹ جو تھرٹ ہے رشیا کے پاس نہ تو پیسہ ہے ٹھیک ہے انڈیا سے کم ان کا دیفنس بجیٹ ہے جو بھی ہیں یہ پرانے ان کے جو یہ جو پڑے ہیں نا یہ دیوالی کا روکٹ ان کے پاس پرانے رشیا so these are all old sir یہ پرانے ہیں تاہر صاحب یہ جب وہ سوویٹ یونین تھا اس کے بات تو ان کی اکانومی آج کی تاریخ میں یہ مارے مارے پھر رہے ہیں رشیانز کی کچھ ہو جائے کوئی ہم سے سامان لے لے کوئی ہم سے تیارے لے لے کوئی مسائل لے لے کوئی گنز لے لے تاہر صاحب یہ ایکچوال اسیو ہے مجھے لگتا ہے تھوڑا سا نکلنا پڑے گا رشیان کمپلیکس ہے نا امریکہ اور ویسٹن کانٹریز کو اور ان کو چینہ کی طرح فوکس کرنا پڑے گا قوارد is a very good you know a very good initiative but you need to put قوارد on steroids اس کو کہتے نا put قوارد on steroids اور پٹا پٹ اس کا ایک ہیڈکوارٹر فورمالیز کروائیں انڈیا میں بنوائیں کہیں پہ بھی بنوائیں and ask people to actually go and physically sit there have three star four star generals from india going actually sitting in the quad sir and let's have one turn by turn پہلے امریکہ کا بانجا ہے پہر انڈیا کا بانجا ہے japan کا بانجا ہے australیا کا بانجا ہے turn by turn permanent member جیسے ki آپ کی permanent security council is it the quad should be another security council of you know the world اس کے چار permanent members already ہیں other people can join and they should have one or two more permanent members like like uk like france and get them into an anti-china and it should be a hardcore یہ بتا نہیں vaccine vaccine کی باتیں کیا کر رہے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آرہا vaccine بن جائے گی ہم لوگ بنا لیں گے vaccine ٹھیک ہے ہم لوگ import کروالیں گے کہیں سے مدد آجے گے ہم لوگ خود اتنے سکشن ہے کہ ہم خود اپنی vaccine بنا لیں گے let's talk about the military the quad should be a hardcore military alliance اور میں تو یہاں تک کہوں گا تائر سب ایک اس کا formal structure ہوتا ہے what is the organization structure of the quad ابھی تو ہم یہی دیکھا ہے کہ سارے ملک کے پردان منتری آپ اس میں بات کرتے رہے ہیں باتیں کرنا کریں آپ آپ لوگ بات کر رہے ہیں وہاں پہ چائنا کھیل کھیل گیا ہے آپ لوگ باتیں کر رہے ہیں آج video کھل video کھل یہ پتہ نہیں یہ skype پہ کرتے رہتے ہیں کچھ نہ کچھ ہو گیا کتب اب ایک بیلڈنگ بنایی ایک headquarter ہونے چیئے آپ ڈیڈیا منا دیجی ام زمین دے دیں گے کوئی اور زمین ایک اس کا overall boss ہونا چاہی ہے let this be a pure fighting force like the permanent members of the security council permanent members of the security council میں ایسا نہیں ہیں لیکن اگر آپ کو چائنا کو مار ہے اور چائنا کو دبانا ہے اور چائنا کی trade روٹس میں بالکل ایسی آگ لگانی کی اکانومی زمین پہ بیٹھ جائے ہے white gilt آپ کسی کو بولیں گے تو بولے گا دیکھو آپ مجھے نا point out کر رہے ہو کیونکہ میرا رنگ گورا نہیں ہے میں بھورا ہوں یا کالا ہوں تو آپ نے کیسے بول دیا right similarly with the Chinese Chinese وہی card play رہے ہیں روز وہی card پلے کرتی اور Americans جاتے بھئی یہی issue دیکھتے ہیں وہ white man burden ہے یا white guilt دونوں ہی اس طرح ہیں یہاں پہ widely use ہوتی ہیں اور بالکل ایسی صورتی حال ہے آپ نے quad کا ذکر کیا آپ quad کا وہ model دیکھنا چاہتے ہیں جو nato کا model ہے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کچھ عرصے سے کہ نیٹو کی طرح کا الائنس آپ دیکھنا چاہتے ہیں بلکل سر بلکل وہی ہونا پڑے گا ورنہ آپ دیکھے چین کی جو شاہر ہے ٹھیک ہے وہ سی پیک نہیں ہے سر وہ بلٹن روڈ روڈ انیشیٹیو نہیں ہے چین کی شاہر جاتی سمندر سے it goes through the oceans it goes on جو water it flows with the water south china سی آپ نے بات کری سر دیکھ چاہی بہی ہے کیونکہ eastern side of china is the side that is heavily populated west and southeast that is very highly intensely populated china کی پوپلیشن نہیں پر پر تھی آپ کو وہ چوک پوئنٹس ہے آپ کو چوک کرنا اور جب تک آپ اس پڑے گا آپ کو assets دینے پڑے گے آپ کو ایسا بولنا پڑے گا ان لوگوں کو کہ ان ڈیا نے آپ پاکستان is not a big threat your threat is china your major threat is china there are other things also there is maritime security there is piracy and all that but if you see you have to you and here till I will tell you that existential threat is China for that you for your naval and air and army our undermes islands and Nicobar islands are there so many islands you can islands can make Americans tell your country is far we give an island it is 100 km island now make their colonies and you will have your aircraft carrier will China will stop China from China to China will China will understand China that there are four countries and the entire world behind them اوز اگنسٹیو تب ہی اپنی اوقات میں آئیں گے ورنہ یہ ایسے کرونا وائرس جیسے چھوڑتے رہیں گے اب ہمیں لوگوں کو مارتے رہیں گے لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چائنہ بھی بہت ڈویلپ ہو چکا ہے اس کا انفرسٹرکچر بھی بہت مضبوط ہے اس کے پاس پیسہ بھی ہے ٹھیک ہے ملٹری میں وہ امریکہ کے قریب نہیں ہے لیکن بہت سارے ملکوں سے وہ تو کیا آسان ہوگا ویسٹرن ورلڈ کے لیے اور بھارت کے لیے سب مل کے کوئی اتنا بڑا action لے سکے نہیں ہے لیکن nothing which is worth having is easy if it's not difficult then it's probably not worth having میں آپ کو یہ کہنا ہوں سب آپ دیکھیں نا اس کو اس کو ایک الگ level پہ دیکھیں آپ نے بولا کہ سب چینہ چینہ کا پیسہ آتا کان سے چینہ کا پیسہ آتا کان سے چینہ کے پاس پیسہ آتا ہے سب کیونکہ وہ ہونڈا کی کارز بناتا ہے ہونڈا جیپنیز کمپنی ہے چینہ کا پیسہ آتا ہے کیونکہ اپل کا فون بناتا ہے سب چینہ sur میں آپ سے پوچھوں مجھ سے پوچھیں میرے پاس بھی آنسر نہیں ہے چینہ موٹر سیکلس بناتا ہے چینہ آپ کا موٹر سیکلس بناتا ہے چینہ کمک بھی موٹر سیکلس بناتا ہے کسی بھی موٹر سیکلس جن، چینہیں کمپ بناتا ہے ٹریکٹر کا ایک چینیز برینڈ بتا دیجے سر ایسیو بی کا ایک چینیز برینڈ بتا دیجے چھوڑ دیجے آپ سائیکل کا چینیز برینڈ بتا دیجے آپ نے ہی بتا پائیں گے جوتے کا ایک چینیز برینڈ بتا دیجے سر ایک جوتے کا کوئی میں تو کہہ رہا ہوں ہزار دو ہزار روپے کا جو جوتا ہے تین ہزار روپے کا اس کا ایک چینیز برینڈ کا نام تو بتا دیجے سر مہنگا ہی نہیں سستا بتا دیجئے نہیں بکوز چینہ میں برینڈ ڈیولپنٹ یہ چینہ کے پاس پیسہ کیوں آ رہا ہے کیونکہ سستا لیور چینہ کے اب تو اتنا سستا نہیں رہ گیا وہ انڈیا میں زالہ سستا ہے چینہ ہز آلویز تریدشنلی یوزد کونٹریکٹ مینیفیکشوری چینہ کے پاس اپنا کوئی برینڈ نہیں ہے سسر کوئی برینڈ یہ جو ابھی بھی موبائل فون آئے ہیں چینہ کے یہ یہ آنر اور یہ کون کونسی ہیں مختلف نام ہیں ان کے یہ دنیا کی برینڈ آپ ان کو نکالیں نا انڈیا سے میں تو کب سے بول رہا ان کو نکال کے پیکو بھار کوئی ضرورت نہیں آپ کی سامسنگ کی دو ورلڈز لاجسٹ فون مینیفیکچرنگ کمپنی نوائیڈا میں بیٹھی ہوئی آپ کو نیچے یہ لوگ سر انڈیا میں بننے لگے ہیں اپل فون دیرے 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 آپ جس دن چینہ کی کونٹریکٹ مینیفیکچرنگ کا گلہ گھوٹنگا شروع کر دیں گے جیپین نے تو شروع کر رہا تھا جیپین نے بولا تھا ہم اتنے پیسے دیں گے اگر کوئی آ جائے گا انڈیا کیوں نہیں کرتا انڈیا بنائے سر اپنا بجٹ وہاں پہ دس بلیون ڈالر کا اور بولے گی جو چینہ سے یہاں پہ انڈیا میں کونٹریکٹ مینیفیکچرنگ لائے گا ہم اس کو زمین دیں گے ہم اس کو دس سال کا ٹیکس ریویٹ دیں گے ہم یہ دیں گے وہ دیں گے ہم آپ کو 0% پہ آپ اپنا پوری فیکٹری سیٹ اپ کری ہم آپ کو پیسے دیں گے ہم آپ کو پیسے دیں گے آپ انڈیا میں آئیے ہٹا تو سب کو چینہ سے سب کو چینہ سٹا ہو میں بتا رہا ہوں دھیرے دھیرے فلیپینز جائے وہ ملیشیا جائے وہ انڈونیشیا جائے وہ تھائیلنڈ جائے وہ کہیں پہ بھی جائے وہ چینہ نہ جائے چینہ کی جو شہرگ ہے جو کہتے ہیں نا کہانیوں میں آپ نے سنا ہوگا علیف لیلہ کی کہانیوں میں سنا ہوگا کہ جادوگر کی جان توتے میں ہے چینہ کی جان کانٹریکٹ منیفیکچرنگ میں ہے جس دن آپ نے کانٹریکٹ منیفیکچرنگ کا گلہ گھوٹ دیا یہ پورا جو چینہ کا جتنا بھی ہوا ہے نا صرف ایس لڈاک میں چینہ آ گیا اور کرونا وائرس کا اور چینہ کا انفرسٹرکچر یہ ہے یہ سب زمین پر آ جائے گا کیونکہ پیسہ وہیں سے آ رہا ہے چینہ کے پاس اور کوئی کمائی کا ان کے پاس روت نہیں ہے تو اس وقت بھارت کو جو چینہ سے خطرہ مزید ہو سکتا ہے وہ کیا ہو سکتا ہے مثال کے طور پر ایس لڈا پر جو چینہ کی ایک طرح سے اگریسیو پالیسیاں رہی وہ کم ہوئی اب یہ کرونا کا اٹیک ہے اس وقت آج کے سامنے میں آپ کو لگتا ہے کہ ایس لڈا کی طرف سے چینہ کا خطرہ پھر بڑھے گا بالکل بڑھے گا ہنڈر پرسنٹ بڑھے گا ہنڈر پرسنٹ بڑھے گا ہم لوگوں نے گلتی کری ہے ہماری گلتی ہے میں بتا رہا ہوں ہم نے بہت سستے میں چینیز کو میں ایک آپ کے آپ کا پلیٹ فارم بہت رسپیکٹیڈ پلیٹ فارم ہے تاری سر میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں ہم نے بہت سستے میں ان کو نا مارنا چیئے تھا کوئی چینیز سوڈجرز کو ان کے اور پبلکلی مارنا چیئے تھا جس کا پروف ہونا چیئے تھا مارے تو لیکن اس کی پروف نہیں بھیلا چینیز نے dead body چھپا دی there should have been loss of چینیز لائف documented تم جا کے ان کو سمجھ میں آتا ان کو نا آسانی سے سمجھ میں نہیں آتا دیکھے چینیز کو ہم تو نہیں گئے چینہ کے اندر سر ہم تو نہیں گئے کسی کی زمین گھرنے کے لیے ہم تو کارگل میں بھی نہیں گئے پاکستان کی زمین گھرنے کے لیے پھر یہ لوگ اندر سے آرے کیوں آتے ہیں بار بار لوگ اندر سے کبھی یہ بھی تو سوچیے 1965 میں اکنور پہ پاکستان چڑھ دولا کیوں آیا پاکستان اندر 1947-48 میں پاکستان آگیا کشمیر میں کیوں آگیا پاکستان پھر کارگل کی میں نے بات بتا ہے پھر چین 1962 میں آگیا کیوں آگیا سر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بار بار ہندوستان میں باہر سے لوگ کیوں آتے ہیں کیونکہ بار بار اس لیے آتے ہیں because we as a people tend to forgive and forget کہ چلو یار مٹھی ڈالو پجابی میں کہتا ہے مٹھی پاو اور you know move ahead آگے بڑھو یہ ہماری جو policy ہے سر people must pay cost and consequences کا ایک simple سا فورمولا ہے سر there are costs to everything that a person does and there are consequences to everything that he does چائنا کا ایک بات بتائیے سر چائنا نے اتنا بھلا سٹیپ لیا لڈڈاک میں line of actual control میں آکے ٹھیک ہے ہمیں اتنی دکت ہوئی چائنا نے چائنا کو اس کا دام کیا چکانا پڑا سر یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں دام کیا چکایا چائنا نے اس کا کچھ بھی نہیں چکایا چائنا پھر آئے گا پھر دام نہیں چکایا کیونکہ ہم نے چائنا کو جس طریقے سے punish کرنا تھا ہم نے نہیں کرا چائنا جو میں نے پشتی بار بھی آپ کے شو میں بولا تھا سر وہی چیز ہے چائنا کا ڈونڈ یہ fault line کیا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کے اوپر اپنی انڈین آرمی دوڑا دیجئے that is not the solution military conflict is not a solution لیکن چائنا کے اندر fault lines ہیں طائر صاحب جہاں پہ آپ بات کریں گے اگر اس پہ عمل کریں گے عمل درامت ہوگا چائنا کی چیخیں نکلیں گی چائنا گھٹنے پہ آ جائے گا ایک سال کے اندر یہ جو ہوا بن رکھا چائنا کا دنیا کے سامنے کہ چائنا ایسا بھوت ہے جو سب کو کھا جائے گا اور جن نہ کوئی چائنا کی چیخیں ایک سال کے اندر نکلیں گی ہو نہ ہو چھے مہینے کے اندر نکل جائیں اس کی fault lines ہیں we should take advantage of those fault lines of چائنا تو اس وقت جب آپ اور میں باتشیت کر رہے ہیں کیا information ہے آپ کے پاس اس لداک سے چائنا نکل گیا تھا تینشن ریلیٹیوی کام ہوگی تو تو آج کے دن situation کیا ہے کیا فوجیں واپس آ رہی ہیں ان کی انٹیلیجنس بڑھ رہی ہے کیا information ہے آپ کی سر ایسا information یہ ہے اور یہ میڈیا میں بھی عام چیزیں ہیں جو ہو رہی ہیں سر بھی باتشیت ہو رہی ہے چائنا جو ہے ہے تو اپنی سائیڈ میں میں آپ کو بتاتا ہوں ہوا کیا ہے ایکچولی لوگ ایکچولی سمجھتے دیں کہ چائنا پیچھے چلا گیا تو ظاہر سی بات ہے لوگ یہ پوچھتے ہیں پیچھے چلا گیا اس کا مطلب کیا کل وہ اندر تھا انڈیا کے اب لوگوں کو لوگوں نے دیکھا نہیں ہے لائن آف ایکچول کنٹرول تو ان کو سمجھانا بہت مشکل ہے میں کوشش کرتا ہوں سر ایسا ہے کی نہ انڈیا کو لائن آف ایکچول کنٹرول پہ آنا تھا نہ چائنا کو آنا تھا میں اپریل دوہزار بیس کی بات کرنا اپریل دوہزار بیس کی دوہی پیچھے تھے اور پانچ اگریمنٹ تھے پانچ معایدے تھے جس کو چینہ نے پھال کے دس بین میں پھیک دیا چینہ نے پھال کے دس بین میں پھیک دیا اور چینہ آگیا آگیا لائن آف ایکچول کنٹرول پہ اس کو روکنے کے لیے انڈیا ناروی بھی ادھر ہوز گئی ٹھیک ہوگے سر انڈیا ناروی بھی ہوز گئی وہاں پہ اب وہاں پہ جھڑپوئی گلوان پہ we all know کہ گلوان پہ جھڑا پوئی تھی پی پی فورٹین پہ جس میں کارنل بابو اور ادھر سوڈجرس لےڈان دے لائک شہید ہو گئے ویرگتی کو پرابت ہو گئے ایشو یہ ہے کہ چینہ ہے تو اپنی ہی زمین پہ لیکن چینہ نے جو پرومیس کر رہا تھا کہ ہم اور پیچھے چلے جائیں گے وہ چینہ کچھ جگہوں سے نہیں گیا پیچھے اور یہ پرابلم اب پھٹے ہی سکیم میں اور نچل میں اترا کھنڈ میں یا پھر اور مختلف جگہ یہ پرابلم ہونے والی ہے سر لڈڈا کے علاوہ کیونکہ نیرلی 3500 کلومیٹر سے زیادہ لائن اوک اکچوال کنٹرول ہے تاہر صاحب ہمارا اور چینہ کا جب منچ ہے ایک سوچ آن سوچ آف کر سکتا بیکوز ہم نے کانسٹن کانسیونسز والا معاملہ نہیں کر رہا ہم نے بولا چلو ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے چھوڑو اس کو ہم لوگوں نے وہی کر رہا سومنات کا مندر کیوں ٹوٹا سومنات کا مندر اس لیے ٹوٹا کیونکہ جو باہر سے آیا تھا اٹیک کرنے کے لیے اس کو ہم نے سترہ بار بولا کہ تم چلے جاؤ کوئی بات نہیں پہلی بار اگر اس کی گردن اتار دیتے تو کچھ نہیں ہوتا انڈیا میں تھوڑا سا یہ پرابلم ہے ہم لوگوں کے ساتھ آپ ہمیں چھوڑا بھی مار دوگے نا پھر آپ بولو گے بھائی میں نے گلتی سے چھوڑا مار دیا ہم کہیں گے چل کوئی بات نہیں تو نے مار دیا کوئی بات نہیں تو بھائی یہ چل جا یہ this is a big character flaw ہمیں اگر ہمیں چائنا کو تب مارنا ہے جب چائنا بالکل جھکا ہوا ہے جب چائنا سو رہا ہے چائنا کی پیٹ پیوار کرنا ہے جب چائنا سوتے وے مارنا ہے چائنا کو اور ہمیں یہ چائنا کو پتا لگنا چاہیے کہ اگر ایک ہندوستانی جان جاتی ہے ٹھیک ہے سر اگر کرنل بابو شہید ہوتے ہیں کرنل بابو کے ساتھ ان کے جوان اگر شہید ہوتے ہیں اس دیش کے لیے تو چین کو اس کا دام دینا پڑے گا کیا چین نے دام دیا ٹھیک ہے لوگ کہتے ہیں امریکن انٹیلیجنس کی خبر آئی کی تیس چالیس لوگ ہم نے بھی ان کے مارتے ہیں لیکن چائنا نے بھی تک چائنا has to be پبلکلی سمیشد سی سی پی سی سی پی سی پی has to be پبلکلی کنفرنٹڈ سمیشد اور سمیشد اور سمیشد تو آپ نے جس مینڈسیٹ کی بات کی یا جس کریکٹر فلاو کی بات کی وہ فکس ہو سکتا ہے سر میں فکس کرنے کے لیے بولتا ہوں تو لوگ مجھے ہی سنگی بول دیتے ہیں کہتے ہیں تو سنگی ہے میں تو کیا کہہ رہا ہوں سر میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ میں کسی کے پاس چلا جاؤں گا میں تو کہہ رہا ہوں کہ اگر تم مجھے مارو گے تو اس کی کیمت چکانی پہلے گی لیکن اگر میں نے یہ بات بول دی سر پھر میں وارمانگر ہو گیا پھر تمہیں برا آدمی ہو گیا سر میجر گورو آرہی ہے ویلوکہ مار مانگر سر پھر وہ برا آدمی بن جائے گا بڑ میں برا آدمی بننے کو تیار ہوں میں چاہتا ہوں کہ میرے جیسے ہر ایک ہندوستانی پہ برا آدمی بن جائے سر تب ہی جاکے کیونکہ ہمارے پاس تو ایک ہی دیش ہے and this is our identity this country is my identity میری تو یہی پہچان ہے میری یہی شناکت ہے تو اگر اس کو کوئی خطرہ ہوگا مجھے لگتا ہے کہ ہم نے انڈیا کی سیفٹی اور سیکیورٹی بہت فور گرانٹڈ لے لیے تاہر سب بہت زیادہ فور گرانٹڈ ہم نے انڈیا کی سیفٹی یہ سب نا دیکھے سب وہ آئے تھے انڈیا بھی بھی کھڑا یہ بات سچ ہے لیکن at what horrendous cost لاکھوں لوگوں کے سر اترے ٹھیک ہے اور ہم لوگ آپس میں ہی لڑتے رہے انڈیا میں کہ تو وہ میں یہ ہم لوگ آج بھی پوری طریقے سے ہم لوگوں نے یونائیٹڈ نہیں ہے سر آج بھی ہم لوگوں کا ابھی تک یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ تو میں اور تو یہ یہ ہم کرتے رہیں گے جب ملک رہے گا تب تو کانگریس رہے گی تب بی جے پی رہے گا سر جب ملک رہے گا تب ہی تو کانگریس و بی جے پی رہے گی تو it is our duty to rise above petty political differences and unite this country and fight against China کیونکہ سر دیکھئے چائنا ایسے نہیں ماننے والا یہ لاتوں کا بھوت ہے سر یہ کتے کی ٹڑی پونچ ہے آپ جب تک اس کو نہیں ٹھوکیں گے جب تک اس کو نقصان نہیں ہوگا نہیں مانے گا اور امریکہ بھی غلطی کر رہے بھی ان کو پرانے لگ جائے ریسزم کا یہ یہ سب پرانے فراڈ میں گھوم رہے ہیں لوگ اور انڈیا بھی مجھے لگتا ہے اسی فراڈ میں گھوم رہا ہے جتنی جلدی ہندوستان جا گے اور دنیا جا گے اتنا بھلا ہے ان کے لیے اگرچہ آپ نے بہت ساری اہم باتیں کی اور پورا میسج ہمارے ویوز کو جاتا ہے لیکن آخر میں میں جاننا چاہوں گا کہ اس وقت جو وار ہے انفیکٹ وہ اسی سیکنڈ ویو سے لڑنے کی ہے اور ہمیں لگ رہا ہے قبریں آ رہی ہیں کہ تھوڑا سلائٹلی چیزیں سمجھ بھی آ رہی ہیں کہ ان کو کیسے کنٹرول کرنا ہے اور یہ اب ظاہر ہے ایک دفعہ جب یہ ویو اپنا سر اٹھاتی ہے تو اس کو بیٹھنے بھی ایک وقت چاہیے ہوتا ہے کیا سیچویشن ہے اس وقت کہیں تھرڈ ویو ظاہر ہے یہ جو تھرڈ ویو ہے صرف وائرس کی ویو نہیں ہے اس کے پیچھے بہت بڑی کہانی ہے جو آپ کے چنکیا فورم کے آرٹیکل میں لکھی ہوئی ہے تو تھرڈ ویو کئی فالو کرتی نظر تو نہیں آ رہی آپ کو نہیں بلکل مجھے تو لگتا ہے کہ انفرچنٹلی تھرڈ ویو بھی آئے گی کیونکہ کافی سائنٹس اور ڈاکٹرز کہہ چکے ہیں میں نہیں کہہ رہا سائنٹس اور ڈاکٹرز کہہ چکے ہیں کہ ایکسپیکٹ تھرڈ ویو پریشانی تھرڈ ویو کی نہیں ہے تھرڈ سب پریشانی یہ ہے کہ جیسے سیکنڈ ویو فرسٹ ویو میں آپ نے دیکھا تھا کہ ہسپٹلز کا تھوڑا بہت اشیو تھا لیکن اوکسجن کی بات نہیں تھی سیکنڈ ویو میں اچانک اوکسجن کی مانگ بڑھ گئی کسی کو نہیں پتا اوور نائی چوبیس اڈالیس گھنٹے کے اندر اوکسجن اوکسجن یہ ہو گئی تو دنیا بر سے اوکسجن آنے لگی پھر اب کافی حد تک معاملہ سٹیبلائز ہو رہا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اگلے دس پندرہ دن کے اندر کافی حد تک معاملہ انڈر کنٹرول آ جائے گا لیکن اب ویڈونٹ نو کہ تھرڈ ویو میں ہو سکتا ہے کہ اوکسجن کی ریپارمنٹ نہ ہو کسی اور چیز کی ریپارمنٹ ہو وہ ہمیں آج نہیں پتا وہ تو جب ویو ہٹ کرے گی جب ڈاکٹرز بولیں گے کہ سب اس چیز کی ہے یہ جو میڈیسنز ہیں جو آج کل دی جا رہی ہیں مجھے بتا رہے ہیں کہ میں میڈیسنز کا نام مجھے نہیں یاد لیکن طاہر صاحب ایسی کافی ہیں ایسی میڈیسنز ہیں جو کہہ رہے تھے کہ شیلف میں وہ برباد ہو جانی تھی پھیکتے تھے لوگ کیونکہ کوئی خریدتا نہیں تھا ان کو آج وہ میڈیسنز کی کمی ہو گئی کیونکہ اچانک ڈیمانڈ سرج ہو گئی نا سر اسی طریقے سے یہ ساری کی ساری کہانی یہ سیکنڈ ویف کی انڈیا میں جو ایکچوال ہٹ آیا ہے انڈیا کو سیکنڈ ویف کا اس میں اچانک اوکسیجن کی بات آگئی اب میں آپ سے یہ پوچھ رہا تاہر صاحب نہ آپ کو پتا نہ مجھے پتا آپ کو نہیں پتا کہ تھرڈ ویف جب آئی گی اب یہ یہ لوگ پوچھتے ہیں یا کومنسٹ والے پوچھ رہے تھے کل پر سو ٹی وی پہ کہ ہماری ایجنسیز انٹیلیجنس ایجنسیز کیا کر رہی تھیں ہماری سرکار کیا کر رہی ارے کس کو کیا پتا انٹیلیجنس ایجنسی میں تو بھگوان ہے ان کو کیا پتا امریکہ تک کو نہیں پتا لگا جن کے ہاں CIA بیٹھی ہے 750-800 بلین ڈالرز کا انوال بجیٹ ہے ہم سے پتا نہیں 10 گنا 20 گنا زیادہ ان کو تک نہیں پتا لگا it is impossible آپ نہیں پتا کر سکتے سر آپ نہیں پتا کر سکتے تیسری ویو آئے گی پتا نہیں کتنوں کو لے کر جائے گی اور اس میں آکسیجن اچانک تیسری ویو میں ڈاکٹرز بولیں گے کہ آکسیجن ہمیں چاہیے نہیں ہے اس میں کوئی اور چیز ہے اچانک اس کی کمی پڑھ دائے گی پھر آپ اس کی پورتی کریں گے تو یہ تو یہ تو میوٹیٹ کر رہا ہے وائرس یہ اگلی چیز کیا لے کر آئے گا nobody knows بہت شکریہ میجر گروہ آریہ صاحب واقعی چیلنجز بہت ہیں مگر اس کے ساتھ جو آپ نے ہمیں پوری کی پوری صورتحال بتائی اس صورتحال کے کانٹیکس میں ہم سب کو سوچنا ہے کہ ہمیں اس مانسٹر کو کیسے ڈیل کرنا ہے کرونا پہ کیسے کابو پانا ہے کیونکہ یہ ایک بہت ہی بڑا چیلنج ہے بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور ہم آپ کی ہمیشہ شکر گزار رہتے ہیں ویورز بات چیت سننے تھے میجر گروہ آریہ کی جو واقعی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ سیکنڈ ویو کیا انڈیا اٹ وار ہے یہ ایک آرٹیکل آپ ان کی ویب سائٹ پہ چنکیا فورم ڈاٹ کام پہ پڑھئے آپ کو بہت ساری روشنی اس آرٹیکل کے کانٹیکس میں ملے گی آپ کو پتہ چلے گا کہ آرگومنٹ کیا ہے اور وہ ساری باتیں میجر گروہ آریہ جی نے آج ہمارے ساتھ شو میں کھولی ٹیک ٹی وی پہ آج کا سپیشل شو میجر گروہ آریہ جی کے ساتھ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ آپ ہماری ویب سائٹ پہ جائیے ڈونیٹ کا بٹن کلک کیجئے اسی یوٹیوب کے چینل پہ آپ ڈونیٹ کا بٹن کلک کریں گے تو پی پال کے ذریعے یا کریڈر کارٹ کے ذریعے آپ ہم سپورٹ کر سکتے ہیں ہم ہمیشہ سے آپ کے شکر گزار رہتے ہیں اور آج بھی آپ کا جو نیریٹیو پریوار کا خصوصی شو ہے وہ بھی اسی سلسلہ کی ایک کڑی تھا سبسکرائب ٹیک ٹی وی یوٹیوب چینل اور پریس تہ نوٹیفیکیشن پٹن